موسیقی 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 افغانستان میں دہشتگردی کے مستقل مراکز امن کے لیے خطرہ ہیں دہشتگردوں کی پشت پناہی افغانستان کو لے ڈوبے گی نگران مزیر اطلاعات بلوچستان جان اچک سائی کی نیوز کانفنس کہا ٹانک اور کرک واقعے میں ملاوث دہشتگردی کا بھائی افغان طالبان کا کمانڈر ہے دہشتگردی کی لانت کے خاتمے کے لیے پرازم ہے کسی غیر ملکی کو الیکشن مہم میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے ملک ہمارا جو حربت مہنگائی بے روزگاری میں پسہ ہوا ہے پسہ چلا جا رہا ہے اس کے لیے کچھ کر سکیں اوپن محول ہے کھل کے الیکشن ہوگی میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی محول مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک کسی پارٹی کو دبایا جائے گا آئی پی پی کی سیاسی محاصف پر بڑی کامیابی سابق وفاقی وزیر ہمائیو اختر آئی پی پی میں شامل جہانگی ترین اور علیم خان کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں اس شمولیت کا بازابتہ اعلان کہا غربت مہنگائی اور بے روزگاری اہم مسائل ہیں تمام ساتھی دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں جہانگی ترین بولے ہمائیو اختر پارٹی کے سینئر نائب صدر ہوں گے علیم خان نے واسے کیا نون لیگ سے بات ہو رہی ہے اتحاد نہیں ہوا ہمارا ابھی تک پی ایم ایل این سے کوئی اتحاد نہیں ہوا ہمارے مذاکرات ضرور ہو رہے ہیں جب یہ مذاکرات کا نتیجہ آئے گا تو سب کے سامنے آ جائے گا ہم کسی کی قربانیاں دے کے اپنی سیٹیں بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے کہ ہم جیت جائیں اور باقیوں کو قربان کر دیں ایسی سیاست ہم نہیں کرتے ہم کسی کی گردنیں اتار کے اپنی سیاست نہیں چمکائیں گے لاہر ہائی کورٹ نے بیق جنبش قرب انتقاوی عمل کو ڈی ریل کر دیا سپریم کورٹ کا تحریفی حکم نامہ آرور سے مطالق فیصلہ معتل پی ٹی آئے وکیل امیر نیازی کو تاہینی عدالت کا نوٹس وضاحت طلب کہا گیا امیر نیازی بظاہر جمہوری عمل ڈی ریل کرنے کی کوشش کے مرتقب ہوئے سپریم کورٹ کا حکم واضح تھا کہ کوئی بھی جمہوری عمل میں خلل نہیں ڈالے گا آروز اور ڈی آروز کی انتظامیہ سے تاہیناتی کا معاملہ لاہر ہائی کورٹ میں سماس کے لیے مقرر جسٹس علی باقی نجفی بینچ کی سربراہی میں پانچ رکھی بینچ اٹھارہ دسمبر کو امیر خان نیازی کی دخواست پر سماس کرے گا جسٹس علی باقی نجفی نے بطور سنگل بینچ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن مواطل کر دیا تھا یہ پرانا عمل ہے چاہے آرو الیکشن ہو یا کوئی اور آر ٹی ایس ہو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے لیکن ہم فیلڈ میں رہتے ہیں ہمارے خون سے ہی اور ساری قربانیوں سے یہاں شما جل رہی ہے جمہوریت کی ستہائیس دسمبر سے پیپس پارٹی کی الیکشن مہم کا باقاعدہ آغاز ہوگا پیپی راہنماؤں کی نیوز کانفرنس شہری رحمان نے کا انتقابات بھروقت ہونے چاہیے تاخیری حربیں استعمال نہ کیے جائیں شرجیل میمن بولے کچھ جماعتوں نے الیکشن رکھوانے کی کوشش پیپی واحد جماعت ہے جس نے بھروقت الیکشن کا مطالبہ کیا باکستان بھی کچھ پارٹی اس بھروق میں واحد جماعت ہے جس نے الیکشن پہ زور دیا کہ الیکشن وقت پہ ہوں کچھ جماعتوں نے ہائی کورٹوں میں جاکے پیٹیشنیں ڈالی کہ کوئی بہانہ ملے راہ فرار کا کچھ جماعتوں کے طرز عمل سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ الیکشن سے عوام میں اپنی مقبولیت کھو چکی ہیں عام انتخابات کے شیڈیور کا اعلان ہونے کے بعد ایمکی ایم کا چیف الیکشن کمیشنر سے رجوع کرنے کا فیصلہ ذراعہ کے مطابق جوائنٹ الیکشن کمیشنر سندھ علی اسغر سیال کی تبدیلی کا مطالبہ کیا جائے گا نصار دورانی کے خلاف بھی تحفظات پیش کیے جائیں گے توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کا جریشل نمان منظور اڑیالہ جیل میں چیئمن پی ٹی آئی کو دو روزہ جسمانی نمان مکمل ہونے پر احتساب عدالت میں پیش کیا گیا عدالت نے نیب کی مزید تین روزہ جسمانی نمان کی استعدام مسترد کر دی عوام کو ریلیف کیلئے نگران حکومت کا بڑا اقتام پیٹرول چودہ ڈیزل ساڑھے تیرہ روپے سستہ کر دیا گیا لائی ڈیزل آئل کی قیمت گیارہ روپے انتیس پیسے مٹی کے تیل میں فیلیجج دس روپے شودہ پیسے کی کمی ملک بھر میں قیمتوں کا اطلاق ہو گیا عوام نے قیمتوں میں کمی پر ملے جھلے ردی عمل کا اظہار کر دیا ہم کیا آئے اور بھی کم کریں ہمارے روزی کا مسئلہ ہے چار پن سو روپے کرایا آئی میں گائی پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا سبزی ادھر کا ادھر یہ ہے آٹا ادھر یہ گی ادھر یہ کیا فرق پڑے گا بہت اچھی خبر ہے ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی ہے پٹرول چودہ پر سستہ ہوئے ہم امید کرتے ہیں اور جرہ سستہ ہو پر اللہ کا شکر ہے کہ کچھ سستہ ہو رہا ہے اور ابھی ہوا ہے اور امید کریں گے کہ اور سستہ ہوگا ابھی سولہ دسمبر دوہزار چودہ پاکستان کی تاریخ کا سیاحت پشاور کے عامی پبلک سکول میں دہشتگردوں نے حصول علم کے لیے کوشان سیکڑوں بچوں اور اسادسہ کو نہائیت سب فاقی اور بربریت سے شہید کیا حملے میں ایک سو پچیس طلبہ اور اسادسہ سمیت عملے کے بیس افراد شہید ہوئے بھیانکترین سانہوں کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا مہری میرا کلوتا بیٹا تھا میں اس کو تھا نہیں بلدی میں اس کو ہائر بولد دوں اگر مجھ سے کوئی پوچھے آپ کے کتنے بچے ہیں تو میں کہتا ہوں ایک بیٹا اور تین بیٹی ہیں کیونکہ شہید تو زندہ ہوتے ہیں میرا بیٹا ٹین ایک کلاس کا سٹوڈنٹ تھا سائنٹسٹ بننا چاہتا تھا اور اسی وجہ سے فیزکس میں وہ قابل تھا فیزکس میں ہمیشہ سب 9900 مطلب ہر ایکزیم میں اس کے نمبر آتے تھے فیزکس میں شاملیل تو یہی بولتا تھا کہ پس پاپا میں جو بھی بنوں گا پوری دنیا مجھے یاد رکھے گی آرمی پبلک سکول پر حملہ بزدلانہ کا روائی تھی آج بھی سانہے کو یاد کر کے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں لگرا مزیراعظم انوارالہ کاکر کا سانہہ آرمی پبلک سکول کی نووی برسی پر پیگا کہا سانہے نے قوم کا عزم مضبوط تر کیا پاکستانی قوم تیشتگردی کی جنگ جیت چکی ہے دشمن کے شر انگیزی اور انتشار پھلانے کی تمام حربیں ناکام کر دیے گئے سکوتر ڈھاکہ کو باون برس بیٹ گئے سولہ دسمبر 1971 کا تاریخ دن مکار دشمن کی سازش ہے اپنوں کی پیدر پی غلطیاں لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل ہونے والا ملک دو لخت ہو گیا پاکستان کے وجود سہنکاری بھارت کی سازش نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا سموک کے خاتمے کی کوششوں میں بڑا بریک تھرو پاکستان میں پہلی بار مسلوی بارش برسا دی گئی وزیراعلا پنجاب محسن نکوی نے بتایا مسلوی بارش کے لیے 48 فلیئر فائر کیے گئے ہیں فرس فائر شہدرہ اور مرید کے اطراف ہوئے مسلوی بارش میں ایک روپیہ بھی نہیں لگا تمام اخراجات یو اے ای نے اٹھائے ملک بھر میں جارے کی دھوم بلوتستان میں بارش کوئٹا میں ہلکی برک باری موسم انتہائی سرد بارائی علاقوں میں بھی پارہ نکتہ انجماعت سے نیچے پنجاب میں آج سے 18 دسمبر تک بارش کی پیشک ہوئی میدانی علاقوں میں دھون میں کمی متوقع سندھ میں بدستور خوشک سردی کا راز کراسی میں تھنڈی ہمائن چلنے لگی پرت ٹیس پر ٹینگروز کی گریفت مصبوط تیسرے دن کے اختتام تک دو وکٹ پر 84 رنس بنا لیے پاکستان کے خلاف تین سو رنس کی مجبوئی بڑتری حاصل میز بان ٹیم کو دونوں چھٹکے ایننگز کے آقاس میں ہی لگے قرم شہزاد نے وانر کو کھاتا کھولنے ہی نہ دیا لبشن کو بھی پویلین کی راہ دکا دی پاکستانی ٹیم کینگروز کے 487 رنس کے جواب نے 271 رنس پر ڈھیر ہو گئی کوئی ویجر بڑی ایننگز نہ کھل سکا نیزلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کی ٹیم کے انتخاب کے لیے سلاح مشورے سیلیکشن کمیٹی کا بابر آزم اور محمد ریفان کو آرام دینے پر خور ٹیم ڈائریکٹر محمد حفیظ بابر آزم کو دوارے پر لے جانے کے خواہ ریزوان کے ساتھ آزم خان کو بھی رکھنے کی تجویز آورو فارم شہاد آپ کو ڈروپ کی جانے کا امکان عبرار حمد سپن اٹیک کا حصہ بنیں گے امیر کوئت شیخ نوافل احمدال جابل سبا انتقال کر گئے امیر دیوان نے مختصر بیان میں انتقال کی تصدیق کر دی نگران وزیراعظم انوار الحقاقر کا اظہار افسوس ٹویٹر بیان میں کہا کہ پاکستان دکھ کی گڑی میں کوئتی شاہی خاندان اور کوئت کے آوام کے ساتھ ہیں مرہوم کو پاک کوئت تعلقات مضبوط بنانے میں شاندار خدمات کے لیے ہمیشہ اجاد رکھا جائے گا اسرائیلی صفا کی کم نہ ہوئی غزہ پر باروک کی بارش چوبیس کھنٹے میں مزید ایک سو سی فلسطینی شہید خان یونس میں ناصر کامپلیکس پر میں شیانہ بمباری اقوام مدہدہ کا اسکول تباہ جنین میں اسپتال اور مساجد پر بھی بم برسائے گئے شہدہ کی مجبوری تعداد اٹھارہ ہزار نو سو تک جا پہنچی حماس نے خان یونس میں اسرائیلی فوجیوں سے بھرا مکان دھماکے سے اڑا دیا زمینے لڑائی میں بھی ایک سہونی پہنچی حالہ کراچی میں اندوہناک واقعہ ملیر کے علاقے میں خاون نے بی بی کو گولی مار کر خودکشی کر لی پولیس کے مطابق خودکشی کرنے والے شخص نے پہلے گھر کو لوک کیا اور بعد میں گیلری میں کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا گھر سے ایک بچہ زندہ حالت میں ملا واقعی کی تحقیقات چواری کراچی سے دیرہ آزی خان جانے والا تاجر اخواہ پولیس وردی میں ملبوس دس افراد میں اخواہ کیا نور محمد پراپٹی کے کام سے وابستہ پارٹنرز کے تئیس کروڑ ساتھ لے کر ڈی جی خان جا رہا تھا نور محمد کو نامعلوم افراد پیسوں سمیت کار میں لے گائے نیوز اینکرز بننے کے خواہش مند افراد کے لیے خوش خبری بول نیوز نے کراچی ایکسپو سینٹر میں سٹال لگا کر نوجوانوں کو موقع دے دیا آج ہی بول کے سٹال پر آئے ٹیلنٹ دکھائیں اور اینکر پرسن بن جائیں خون خار جانور کی زمین پر تباہی فلم گارڈز ورائکس کانگ کا ٹریلر جاری فلم آئندہ سال بارہ اپریل کو ریلیز گئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے